چیف جسٹس آف پاکستان نے الیکشن ٹربیونلز تشکیل کیس میں ریمارکس دیئے ہیں کہ صدارتی آرڈیننس لانا پارلیمنٹ کی توہین ہے آرڈیننس ہی لانا ہے تو ایوان بند کر دیں کیا پاکستان میں ہر چیز کو متنازع بنانا لازم ہے چیف جسٹس خاضی فائزیسا اور جسٹس نعیم افنان پر مشتمل دو رکنی بینچ نسامات کی الیکشن کمیشن اور پی ٹی آئی کے وکیل عدالت میں پیش ہوئے وکیل الیکشن کمیشن نے بتایا کیس میں آئین کے آرڈیکل دو سو انیس سی کی تشریح کا معاملہ ہے چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ ہمیں کیس کی تھوڑے حقائق بتا دیجئے دورانہ سمات ہائی کورٹ کے لیے قابل احترام کا لفظ کہنے پر چیف جسٹس نے وکیل کو روک دیا چیف جسٹس خاضی فائزیسا نے رمارکس دیئے کہ ہر کورٹ کو قابل احترام کہہ رہے ہیں یہ ججز کے لیے کہا جاتا ہے انہوں نے دریافت کیا کہ انگریز زبان انگلستان کی ہے کیا وہاں پارلیمان کو قابل احترام کہا جاتا ہے یہاں پارلیمنٹرین ایک دوسرے کو احترام نہیں دیتے ایک دوسرے سے گالم گلوچ ہوتی ہے جنہیں ہم چاہتے ہیں کہ احترام ہو الیکشن کمیشن کو قابل احترام کیوں نہیں کہتے کیا الیکشن کمیشن قابل احترام نہیں ہے وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ چارٹ ریبینلز کی تشکیل تک کوئی تنازع نہیں ہوا چیف جسٹس نے دریافت کیا کہ کیا چیف الیکشن کمیشنر اور چیف جسٹس ایک دوسرے سے ملاقات نہیں کر سکتے کیا پاکستان میں ہر چیز کو متنازع بنانا لازم ہے انتخابات کی تاریخ پر بھی صدر مملکت اور الیکشن کمیشن میں تنازع تھا ریجسٹرار ہائی کوٹ کے جانب سے خط کیوں لکھے جا رہے ہیں چیف جسٹس اور الیکشن کمیشنر بیٹھ جاتے تو تنازع کا کوئی حل نکل آتا